اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کسی بھی شئے یا جسم کو حرکت میں رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا یہی کہ بھائی یا تو کھیچیں گے اس شئے کو یا دھکیلیں گے اور فیزکس یا طبیعیات کی زبان میں اس کھینچنے یا دھکیلنے کو ہم قوت یا فورس کہتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کا جواب ہوگا کہ کسی شئے کو حرکت میں رکھنے کے لیے اس پر قوت لگاتے رہنا ہوگی اور اگر میں پوچھوں کہ ایسا کیوں تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ایسا ہی ہوتا ہے اس کارخانہ قدرت میں اور روز ایسا ہوتا دیکھتے ہیں ہم اپنی زندگی میں مثلا اگر یہ اس کرسی کو اگر ہمیں حرکت میں لانا ہو تو یا تو اس کو کھینچیں گے اپنی طرف یا دھکیلیں گے دوسری طرف تو یہ حرکت میں رہے گی دوسرے لفظوں میں جس سمت میں اس پر قوت لگاتے رہیں گے یہ اس سمت میں حرکت کرتی رہے گی جب ہم قوت لگانا روک دیں گے اس کی حرکت بھی رک جائی اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ غلط ہے تو آپ کیا کہیں گے یہی کہ بھائی ابھی خود ہی تو ہم نے ایک روز مرہ زندگی کی مثال سے یہ بات ثابت کی تو غلط کیسے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کا اصل مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ غلط کیسے ہے ایک اور مثال لیتے ہیں کیرم بورڈ تو آپ نے سب نے کھیل رکھا ہوگا اور جس نے نہیں بھی کھیلا ہوگا تو موبائل پر دیکھا تو ضرور ہوگا تو کیرم بورڈ کے سٹرائکر کو حرکت دینے کے لیے ہم اسے اپنی انگلی سے دھکا دیتے ہیں یا اس پر قوت لگاتے ہیں اور جس سمت میں قوت لگاتے ہیں سٹرائکر اسی سمت میں حرکت کرتا ہے اور کچھ دور جا کر رک جاتا ہے یعنی وہی بات جو ہم نے پہلے کی کہ جب تک ہم قوت لگاتے ہیں چیزیں حرکت میں رہتی ہیں اور اگر قوت نہ ہو تو تمام اشیاء قدرتی طور پر ساکت ہو جاتی ہیں اور ساکت ہی رہتی ہیں جب تک کہ ان پر دوبارہ قوت نہ لگائی جائے اب یہی تجربہ ایک بار پھر کرتے ہیں لیکن اس بار کیرم بورڈ پر ہم بورک پاوڈر چھڑکتے ہیں اور اب اگر ہم سٹرائکر کو اسی قوت سے دوبارہ سٹرائک کریں یا دھکا دیں تو اس بار آپ دیکھیں گے کہ سٹرائکر پہلے کے مقابلے میں زیادہ دور تک جائے گا ساکت ہونے سے پہلے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بھئی پاوڈر چھڑکا ہے ہم نے بورڈ پر اور اس پاوڈر نے کیرم بورڈ کی سطح کو پہلے کے مقابلے میں سمود یا مزید ہمبار کر دیا اور ہمبار سطحوں یا سمود سرفیسز پر چیزیں زیادہ آسانی سے اور زیادہ دور تک حرکت کرتی ہیں لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جبکہ ابھی ہم نے کہا اور دیکھا کہ چیزیں اس وقت تک حرکت کرتی ہیں جب تک ان پر قوت لگتی رہے حرکت میں اضافہ ہو گیا سطح کے ہمبار ہونے یا نہ ہونے سے حرکت پر یا موشن پر کیا فرق پڑتا ہے اور کیوں پڑتا ہے؟ اس سوال کا جواب پہلی بار آج سے کوئی چار سو سال پہلے گیلیلیو نامی ایک فیزیسس نے دیا اس نے دریافت کیا کہ وہ تمام اشیاء جو حرکت میں ہوتی ہیں وہ قدرتی طور پر نہیں رک جاتی بلکہ جس سطح پر وہ حرکت کر رہی ہوتی ہیں اس کا خردرہ پن انہیں روکتا ہے یا رکنے پہ مجبور کرتا ہے یعنی جب ہم نے کیرم بورڈ پر اس ٹرائکر کو ہٹ کیا تو کچھ دیر میں یہ خود سے نہیں رکا بلکہ کیرم بورڈ کی سطح کے خردرے پن کی قوت مخالف سمت میں لگتی ہے اور اسے روکتی ہے جس کی وجہ سے اس کی رختار کم ہوتی جاتی ہے اور بل آخر یہ روک جاتا ہے اور جب ہم نے پاورڈر چھڑک کر اس سطح کا خردرہ پن کم کیا تو سٹرائکر کی حرکت زیادہ دیر چلی سو اگر ہم مزید پاورڈر چھڑکتے جائیں اور کیرم بورڈ کی سطح کا خردرہ پن کم کرتے جائیں تو سٹرائکر کی حرکت بڑھتی جائے گی اور اگر ہم کسی طرح سے اس کی سطح کا خردرہ پن بلکل ختم کر دیں یا زیرو کر دیں تو بھائی اس سٹرائیکر کی حرکت رکے گی نہیں بلکہ چلتی ہی چلی جائے گی ہاں اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے گہرم بورڈ کی لمبائی کتنی ہے اور کہاں تک آگے کوئی مزید چیز اسے نہیں رکتی تو گیلیلیو نے دریافت کیا کہ دراصل کسی بھی سطح کا خردرہ پن بھی ایک قوت ہے یا فورس ہے جو حرکت کرتی اشیاء کے مخالف سمت میں لگتی ہے اور انہیں رکتی ہے یا رکنے پہ مجبور کرتی ہے اور اس قوت کا نام ہے فورس آف فرکشن یا جسے اردو میں ہم کہتے ہیں رگڑ کی قوت تو دوستو حرکت کو سمجھنے کے لیے فرکشن یا رگڑ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم کیرم بورڈ کی سطح اور اس پر رکھے سٹرائیکر کی مثال لیتے ہیں دوبارہ ان دونوں کی یہ سطح دیکھنے میں ہمیں کافی ہموار یا سمود لگتی ہیں لیکن اگر ہم خردبی یا مایکروسکوپک لیول پر زوم ان کر کے دیکھیں تو اس کیرم بورڈ اور سٹرائیکر دونوں کی سطح ہموار بلکل بھی نہیں ہیں بلکہ ان کی سطح پر ایسی چھوٹی بڑی پہاڑیاں سی ہوتی ہیں جو کہ ان کی سطح کو ناہموار بناتی ہیں اور جب سٹرائیکر کیرم بورڈ کی سطح پر حرکت کرتا ہے تو دونوں سطح کی ناہمواریاں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں اور سٹرائیکر کی حرکت کے آڑے آتی ہیں اور اسے روکتی ہیں اور اسے کہتے ہیں ہم رگڑ یا فرکشن جب ہم کیرم بورٹ پہ پاودر ڈالتے ہیں تو پاودر کے چھوٹے چھوٹے مایکروسکوپک ذرات ان دونوں کی ان ناہموار پہاڑیوں کے بیچ جگہوں کو پر کر کے انہیں نسبتاً ہموار کر دیتے ہیں اور رگڑ یا فرکشن کم ہو جاتی ہے اور یوں ہمارے سٹرائیکر کی حرکت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو جناب رگڑ یا فرکشن وہ قوت ہے جو حرکت کرنے والی اشیاء کے مخالف موجود ہوتی ہے اور حرکت کو روکتی ہے اور اگر یہ قوت نہ ہو تو جو شئے حرکت میں ہوگی وہ ہمیشہ حرکت کرتی رہی اب یہ بات ہماری اس کرسی والی مثال پہ بھی صادق آتی ہے اگر کرسی اور زمین کے درمیان یہ فرکشن یا رگڑ نہ ہو تو یہ کرسی بھی ایک بار دھکیلنے کے بعد ملک پستخل حرکت کرتی رہتی تو فرکشن یا رگڑ حرکت کرتی چیزوں کو روکتی ہے یا ساکت حالت میں لاتی ہے ورنہ حرکت کرتی اشیاء ہمیشہ حرکت میں رہے اسی طرح ساکت اشیاء بھی ہمیشہ ساکت رہتی ہیں جب تک کہ کوئی ایکسٹرینل فورس یا بیرونی قوت ان پر نہ لگے اور انہیں حرکت پہ مجبور نہ کرے جب تک بیرونی قوت فرکشن کی مخالف قوت سے زیادہ رہے گی کوئی بھی جسم مستقل حرکت میں رہے گا اور یہی ہے جناب نیوٹن کے پہلے قانون حرکت کا خلاصہ موسیقی